یشو ساتمہ باب لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی کیونکہ اکن بن کرمی بن زبطی بن زرحہ نے جو یہودہ کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا سو خداوند کا کہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور یشو نے یرہو سے آئی کو جو بیت ایل کی مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب واقعہ ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ان کا حال دریافت کرو اور ان لوگوں نے جا کر آئی کا حال دریافت کیا اور وہ یشو کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں فقط دو تین ہزار مرد چڑ جائیں اور ائی کو مار لیں سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دو کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں چنانچہ لوگوں میں سے تین ہزار مرد کے قریب وہاں چڑ گئے اور ائی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے اور ائی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی چھتیس آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو خدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا سو ان لوگوں کے دل پگل کر پانی کی طرح ہو گئے تب یشو اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے اہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے مو پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی اور یشو نے کہا ہائے اے مالک خداوند تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس ملک کو یردن کے اس پار کیوں لایا کاش کے ہم کنات کرتے اور یردن کے اس پار ہی بودوباش کرتے اے مالک اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں کیونکہ کینانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا اور خداون نے یشو سے کہا اٹھ کھڑا ہو تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس اہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے انہوں نے مقصود کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسواب میں اسے ملا بھی لیا ہے اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملاؤن ہو گئے میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مقصود کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو تمہارے درمیان مقصود کی ہوئی چیز موجود ہے تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مقصود کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دھور نہ کر دو سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤگے اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے تب جو کوئی مقصود کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے اس لیے کہ اس نے خداون کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا پس یشو نے صبح صورے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا اور یہودہ کا قبیلہ پکڑا گیا پھر وہ یہودہ کے خاندانوں کو نزدیک لیا اور زرحہ کا خاندان پکڑا گیا پھر وہ زرحہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لیا اور زبدی پکڑا گیا پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لیا اور ایکن بن کرمی بن زبدی بن زرحہ جو یہودہ کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا تب یشو نے اکن سے کہا اے میرے فرزند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر اب تو مجھے بتا دے کہ تُو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا اور اکن نے یشو کو جواب دیا فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور دو سو مسکال چاندی اور پچاس مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا اور دیکھ وہ سب دیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے پس یشو نے کاسد دھیجے وہ اس دیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے دیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے وہ ان کو دیرے میں سے نکال کر یشو اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا تب یشو اور سب اسرائیلیوں نے زرحہ کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور دیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے اور یشو نے کہا کہ تُو نے ہم کو کیوں دکھ دیا خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا دھیر لگا دیا جو آج تک ہے تب خداوند اپنے کہر شدید سے باز آیا اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے